اٹلی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے اس میں اٹلی کی جو موجودگی تھی وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا یا بڑا غلط قدم تھا اور کہا جاتا ہے کہ اٹلی جو ہے وہ ایک ہی ملک تھا یورپ کی اندر جس نے اس چائنیز پروجیکٹ میں حصہ لی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے چین سے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں اب ہم نے یہاں سے نکلنا کیسے ہے اگر نکلیں تو تب بھی مشکل ہے اور رہیں تو تب بھی ہمارے لیے مشکل ہے اور اندر پاکستان کے اندر آج چائنہ کے جو وائس پریمیر ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور چائنہ کے جو وائس پریمیر ہیں یہ حیرارکی میں تیسرے نمبر میں ہیں شی جنگ پنگ کے بعد اور مزے کی بات یہ ہے کہ دس سالہ سیلیبریشنز کے لیے آ رہے ہیں بیرسی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں بہت ساری ریپورٹس ہم دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے کہ دو لاکھ نوکریاں کریئٹ ہوئی چھے زار میگا وائٹ بجلی پیدا ہوئی پانچ سو دس کلومیٹر ہائی وی جو ہے وہ بنی آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ پاکستان ایکنومی کوئرڈور جو ہے جس سے آپ اٹیلین ڈیفنس منسٹر کی بات دیکھیں یا پاکستان کا جو لارجلی اس کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے ایک مصبت چیز تھی یا کہ یہ ایک مسٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں اٹھائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہنڈیا نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دس سالہ سیلیبریشن ہے آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے یا کہ یہ پی ایم ایل این یا رولنگ پارٹی نے بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل گمک ہے دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے کا اس سلسلے سے مراد یہ جو روڈ اور بلٹ سے جڑے ملکوں کا ایک سلسلہ ہے اس کا واحد اور پہلا ملک ہے جو سیلیبریٹ کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ کسی اس طرح کی انگیجمنٹ آپ کہہ لیں یا دیل کہہ لیں یا جو بھی ان کا ماضی میں ان کے ساتھ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نارملی اس کو آپ سبجیکٹیبلی نہ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا نظریہ کیا ہے آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ایکانومسٹ ہیں انٹرنیشنلی اور جو تجزیہ کار ہیں وہ اس روڈ اور بلٹ کے منصوبوں کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو کس طریقے سے حقائق کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں اپینینز کو ایک طرف رکھیں اس وقت تک تقریباً فورٹی فائب ملک جو ہیں ایسے ہیں جنہوں نے ایک طریقے سے اگر آپ اس کو ڈس پلیجر نہ کہیں ایک طرح کی ناراضی نہ کہیں لیکن کم از کم ایک غیر مطمئن جو ہے وہ انہیں کا اظہار کیا ہے جن جن ملکوں نے چائنا کے ساتھ اس طرح کی ریلیشنشپ کے اندر گئے ہیں جس کا تعلق روڈ اور بلٹ کو لے کے تو انویسٹمنٹ یا لوننگ یا اس طرح کی جو ہے وہ معاملات کے ساتھ رہی ہے اور ان سب میں ایک کامن جو چیز مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھیں یہ پروجیکٹ تو چین کا ہے روڈ اور بلٹ کا پروجیکٹ جس کو لے کے تو چین یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ایک قریب ترین جو ہے وہ ٹریڈ اور ایکنامک ریلیشنشپ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک طرح کا انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں لیکن اس کا جو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ پڑتا ہے ان کنٹریز پہ جو اس کو فیسلیٹ کر رہی ہیں علمکہ یہ پروجیکٹ ان کا نہیں ہے اور اس میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان ملکوں کو اس کا بلکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح پاکستان ہے لیکن بنیادی طور پہ آپ ایک پروجیکٹ کو آن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا انیشیٹیو ہے ہمارا پروجیکٹ ہے تو وہ پیپلز ریپبلک آف چائنہ کا ایک بہت ہی یوج قسم کا ایک پروجیکٹ ہے جس نے یونائیٹس ٹیٹ آف اماریکہ سمیت کہیں ملکوں کو علاقے رکھ دیا اور رد عمل کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائیٹس ٹیٹ آف اماریکہ نے بڑے بڑے ایمپارٹنڈ ایکنامک اور سوشل فورمز پہ کھل کے تو اس کے خلاف ہزارے خیال کیا اور ملکوں کو اوپن لی کہا کہ آپ جو ہے وہ روڈ این بلٹ کے ٹریپ میں آگے ہیں تو ہم آپ کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹریپ سے نکل کے ہماری طرف آئیں تو ہم آپ کو سیملر پروجیکٹ دیں گے جو انہوں نے ایسٹن یورپین کچھ ملکوں کے ساتھ کیا بھی ہے لیکن جب فورٹی فائی ملک آ جائیں احسام نے اور آ کے سب اپنے اپنی جو ہے وہ ناسدگی کا ازار کریں اور اپنی نراضی کا ازار کریں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوا ہے نہ ہماری ایکانومی پر اس پر مصبت اثرات پڑے ہیں اور نہ ہمارے جو وعدے تھے اپنے عوام کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کے وہ پورے ہوئے ہیں تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں از ای پالیٹیشن کہ ہم نے جی ایک بہت بڑا ایک کام کیا ہوا تھا تو یہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا ایک بہت فورٹی فائی ملک بہت بڑے ملک ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں جن کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ آ جاتے ہیں اس میں کیٹاگری میں جنہوں نے کہ اس منصوبے میں شاملیت اختیار کی اور اس پر وہ خوش نہیں ہیں پاکستان کی تو ایک کلاسیکل ایگزمپل اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنلی اس کو اپوز کیا گیا یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو اپوز کیا جاتا ہے ایک طرح کی سوسائٹی ہے کانٹرورشل ایشیوز وہاں پہ اس طریقے سے اٹھتے ہیں حضب اختلاف والے ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور حضب اقدار والے ہر چیز کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ سین وائسز جو ہے آوازیں بھی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ چائنہ کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے یہ ون وے ہے اور اس کا ہمیں جو ایکنامک ماس پہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس کو نیٹ شیل میں میں زیادہ لمبا کرنے سے بچانے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چین کے کرزے ہیں ٹوانٹی ایٹ بلین آپ ان کو کہہ لیں جو خرج ہو گئے یا فیفٹی سکس بلین کہہ لیں جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ایٹ تھی انڈ اف ڈی ڈی اکمولیٹ ہوگی یہ سارے کرزے جو ہیں یہ گاورمنٹ آف چائنہ کے کرزے نہیں ہیں پیپلز ریپبلک آف چائنہ حال دو کہ ایوریٹھنگ ان پیپلز ریپبلک آف چائنہ اس آف دی پیپل ریپبلک آف چائنہ انکلوڈنگ پیپل ایٹسیلس چونکہ جو سسسٹم وہاں پہ پریویل کرتا ہے لیکن آبیسلی ایک دکھاوے کے لیے ہی صحیح لیکن کچھ انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس انہوں نے بھی قائم کی ہوئی ہے مثلا چائنہ میں جو پرائیویٹ بینکنگ ہے اس کو انہوں نے ریکنائز کیا ہوا ہے اور دیولی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں ان کو ریجسٹر کیا ہوا ہے جس کے سامنے وہ جواب دے ہیں واقعی دائزے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز جو فائننشلی ریگولیٹوری باڈیز ہیں انٹرنیشنلی ان کا ان پہ جو ہے نا وہ بنتا ہے سپرویجن کا رائٹ یا رائٹ ٹو کوسچن اب یہ جو کرزے پاکستان کو دیئے گئے ان میں سے بیشتر کرزے جو ایکسریت ہے وہ پرائیویٹ بینکوں نے دیئے آل دو کہ اس میں چائنہ کی حکومت کی رضا مندی شامل ہے لیکن رضا مندی صرف اس حد تک شامل ہے کہ اب کرز دیں اس سے آگے نہیں ہے کہ جب بینکوں نے اپنے کرز واپس مانگنے ہیں جس طرح آپ سے آئی ایم ایف مانگتا ہے یا کوئی دوسرا ملک مانگتا ہے تو اس میں چین کوئی رائٹ دے دے گا چونکہ وہ پرائیویٹ بینک ہیں اور انہوں نے اپنی جو خزانہ ہے اس کو واپس بڑھنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ریکیویریز جو ہے وہ کرنی ہیں تو یہ انٹرنیش ریٹ جو ہے اگر چھے پرسنٹ سے شروع ہو کے ففتین پرسنٹ ایک اور ابو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت ایکنامک جو پیرہ میٹرز ہیں اس پہ وہ پورا نہیں ہترتا اور یہ خسارے کا سودا ہے جو بہت انگامی آلات میں جو ڈھوپتی ہوئی معیشیتیں ہوتی ہیں یا بالکل ہی بدحال قسم کے ملک ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا تو وہ اتنے ہائی انٹرسٹ قسم کے کرزیں پلیس جو ہے وہ ان کی ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ جو سامراج کی انٹرنیشنل ایمپیریلزم کی سب سے بڑی کلاسیکل ڈیفینیشن ہم لوگ جو کرتے تھے جب ہم سکولز اور کالیجز میں پڑھتے تھے تو وہ یہ ہوتی تھی کہ سامراج آپ کو کرزیں دیتا ہے اور ان کرزوں کے ساتھ پھر اپنے مائرین دیتا ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے مائر ہیں فائنینشل پلاننگ کے مائر ہیں منیجمنٹ کے مائر ہیں اور آدھے کرزوں ان کی تنخوہوں کی ماد میں واپس لے جاتا ہے جو اگزیکلی چین نے آپ کے ساتھ کیا آپ چین کوئی ایمپیریلیسٹ کہیں یا نہ کہیں لیکن میں بچپن کی اس ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں جب میں جو ہے وہ مارکسیزم لینونیزم یا کپیٹلیزم لیبرالیزم کی اے بی سی سیکھ رہا تھا تو اس میں یہ چیز امپارٹنٹ تھی کہ وہ کس طرح کرزیں دیکھیں تو پھر مائرین کی ماد میں واپس لیتے ہیں ٹیکنالوجی کی ماد میں واپس لیتے ہیں دوسرے اس طرح کے طریقے اختیار کر کے تو وہ ایٹی پرسنٹ کرزیں تو واپس لے لیتے ہیں اسی وقت باقی بیس پرسنٹ کو آپ لے کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کر دی ہے یہ بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو آزاد کشمیر میں نو ڈیم بنے ہیں اور جو ڈیم جو ہے وہ ظاہر ہے چائنہ کی انویسٹمنٹ ہے چائنیز کمپنیز لیبر سے لے کے انجنیر تک چائنیز آئے ہیں جنہوں نے پیسے کمائے اور آپ کو ایک سٹریکچر بنا کے دے گئے جو آپ کے لیے بہت بڑی لائیبیلیٹی ہے پیپل می بی ٹیکنگ ایڈونٹیج آف دیٹ فور دہ ٹائم بینگ لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس وقت یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کو ایک سب سے بڑا چیلنج جو اس شعبے میں لرپیش ہے وہ ڈیمز ڈیسمنٹل کرنا ہے اسی طرح کے جو پان بجلی کے ڈیم ایک وقت میں انہوں نے بنائے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے حساب سے بنائے اب ان کو ڈیسمنٹل کرنے کے لیے ان کو بلینز آف ڈالر چاہیے چونکہ اس کا جو ہے وہ ایک ٹائم ایک ایج ایک خاص کپاسٹی ہے جس کے بعد یہ ایک انوائرمنٹلی آپ کے لیے ایک چیلنجنگ قسم کی چیز بن جاتی ہے یہ بات آزار کشمیر میں ہوئی ہے انہوں نے جو ہے وہ دریا بند کر دیئے جس کے نتیجے میں دریا مر گئے چونکہ انہوں نے دریوں کا رخ موڑ دیا دریوں کا رخ موڑنے کی صورت میں وہاں جو وائل لائف تھی جو آپ کا ایکو سسٹم تھا جو انوائرمنٹل بیلنس تھا وہ بری طریقے سے ڈسٹرب ہو گیا جس کے اثرات آستہ آستہ ظاہر ہے جو اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور فیوچر میں بھی ظاہر ہوتے رہیں گے تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ لوگ دیر دیا اس کے تمام جو ہے وہ لاغت ہے اس کی انجنیئرنگ ہے اس کی تیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے چیز کے پیسے بھی چینی واپس لے گئے تو یہ چیز جب سامنے رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کہیں دور دور تک بھی کوئی ایسا پائنٹ نہیں ملتا جس کو لے کے آپ سیلیبریٹ کریں آدھر دین جو فیکٹس اور فیگرز آپ نے پیش کیے کہ دو لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے اب ان کو کس شہوے سب سے زیادہ جو یہ پیسہ خرچ ہوا یہ انفراسٹرکچر پہ چلا گیا فار ایکزمپل یہ روڈ تو اس روڈ پہ چلتا کیا ہے اور چلے گا کیا ایک ٹرک جو ہے کیا چیز لے کے گوادر جائے گا یا گوادر سے کیا چیز لے کے واپس گلگت بلدستان جائے گا تیسرا بڑا جو ایشو ہے آپ نے کہا انڈیا نے اس پہ اعتراض کیا is not just انڈیا گلگت بلدستان is a disputed territory پاکستان کے آئین کے article number one یا two fifty seven یا کسی article کی روشنی میں آپ دیکھ لیں تو گلگت بلدستان is not a part and parcel of پاکستان by any definition میں constitution کی بات کر رہا ہوں اور constitution سے زیادہ مقدس اور عظیم ترین نہ کوئی document آپ کے پاس ہے نہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق جب وہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اسی لیے نہیں ہے نا کہ it is a disputed territory تو انڈیا کا اس پہ claim ہے اور انڈیا شروع دن سے right from 1947 کہہ رہا ہے کہ اس پہ آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہو رہا ہے ابھی ریسنٹلی راجناتھ سنگھ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم بہت جلدی یہ قبضہ واپس لینے والے ہیں ابھی کوئی دو چار دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی اس پہ آپ نے چین کو ایک جو ہے وہ دے دیا ایک رہ داری ایک طرح کی کھلی وہ دے دی اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو highly controversial اور disputed قسم کے منصوبے ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چلتے نہیں آپ روڈ کھول لیتے ہیں بعد میں لوگ بند کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ ڈیم بناتے ہیں وہ نہیں چلتے یہ چیزیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک desperate قسم کی اٹیمٹ تھی جس وقت پاکستان چاروں طرف سے ایک گٹا ٹوپ اندھیرے میں گھر چکا تھا تو ان کو ایک روشنی کی کرن نظر آئی سی پیک میں نے بھی اس وقت کہیں ویڈیو میں اس کو جو ہے earth shaking اور moving اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا جذبات میں آکھے چکے آزاد کشمیر میں نو ڈیم بن رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمیں بجلی ملے گی اس وقت load shedding ہوتی تھی چھ گھنٹے کی اب ہوتی ہے اٹھا رنگ گھنٹے کی اب مجھے نہیں پتا کہ ہماری کول ضرورت جو ہے وہ تین سو سے زیادہ میگا وارٹ نہیں تو یہ جو تین ہزار بجلی ہم پیدا کرتے ہیں یہ غائب کی ضرورتی ہے جاتی کہاں ہے اب یہ چیزیں جو ہیں جس ملک میں کہ کوئی کالیو جس کو کہتے ہیں کہ سیدھی نہ ہو کوئی سسٹم ہی ان پلیس نہ ہو اس میں آپ جتنے مرضی سی پیک لے لیں ہماریکہ سے آپ نے پتا ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے ڈالر لیے میں اگر ڈالر ایمونٹ ڈالوں اس کو تو ہنڈرین ٹونٹی ایڈ بلین سے اوپر جاتا ہے جو کہ ایرث شیکنگ ہے لیکن میں آپ کو دوسرے سادہ زبان میں اوامی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیسے یونائیٹ سٹیٹ آف اماریکہ سے سرکاری طور پر اسرائیل نے لیے دوسرے نمبر پر مصر نے لیے تیسرے نمبر پر پاکستان نے لیے یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ میری ذاتی رائی ہے کہ دوسرے نمبر پر پاکستان نے لیے تیسرے پر مصر نے لیے ایک مصری ڈپلومیٹ نے یہاں ٹرانٹو میں ایک پروگرام آتا اس نے مجھے چیلنج کیا تھا جب میں اس بات پر انسسٹ کر رہا تھا کہ دوسرے پر پاکستان ہے تیسرے پر مصر ہے تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ ہی لے لیں دوسرا نمبر جو ہے یہ تو بیزے بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے جس پر ہم لڑائی کریں تو اس لیے اب یہ اتنے پیسے آپ نے لیے تھے میں مصال اس لیے دے رہا ہوں تو پاکستان میں کہیں گراؤنڈ پر آپ کو وہ پیسے نظر آتے ہیں کیدھر کے اب اسی طرح سی پیک سے جو آپ نے پیسے لیے ہیں وہ واپس چین چلے گئے عادے سے زیادہ اور باقی بھی انٹریسٹ کی ماد میں چلے جائیں گے آخر میں آپ کے پاس خندرات رہ جائیں گے چونکہ آپ کی جہاں پلاننگ ہے جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی بارے میں رویہ ہیں جس طریقے سے حکومتیں ہیں آپ مجھے یہ بتاتے ہیں یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے ڈیڑھ سال میں اس نے ڈیولپمنٹ کا کون سا ایسا منصوبہ پیش کیا جس سے یہ لگے کہ یہ کوئی کسی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں یا لانگ ٹرم کسی پلاننگ کے بارے میں بھی سنجیدہ ہیں تو سیلیبریشن پہ سیلیبریشن چودہ آگست بن رہا ہے تہیس بتانی مارچ بن رہا ہے فیفت فیبرری بن رہا ہے یہ کھوکلی ساری بیلیشن کا عادت پڑ گئی ہے پاکستان میں وہ کمران طبقات کو لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے اصل مسائل صحیح سے زیادہ کچھ نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بری صاحب اور یہ سیلیبریشنز ہے بری صاحب یہ آپ نے انڈیا کی بات کی اور انڈیا کا اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے آبیسلی کشمیر گلگت بلتستانہ اس طرح کے یہ جو راجنات سنگ صاحب نے بات کی آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا ڈسین میکر کیا سوچ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں کیا وہ سوچتے ہیں پاکستان کمزور ہو چکے ہیں ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چائنا اور انڈیا کی لے سی کے اوپر معاملات خراب رہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جو سی پیک انویسمنٹس ہیں کشمیر میں جیسی تیسی بھی ہیں یا گلگت بلتستان میں یہ ان کو بھی خطرہ دینے کی باتیں ہیں یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی الیکشن موڈ میں ہیں اور سیاست راجنات سنگ صاحب کر رہے ہیں کیونکہ بڑا فریقونٹ سٹیٹمنٹس آتی ہیں کبھی آمید شاہ کبھی راجنات سنگ صاحب اور ہمارے لیڈر یہ تو خموش رہتا ہے یہ تو جواب بھی نہیں دیتے کبھی میں نے دیکھا ہے اس حوالے سے آپ اس کو کس انگل سے کیا وہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ چائنیز انویسمنٹ کے حوالے سے کوئی تھرٹن کرنے ہی کچھ کرتے ہیں یا کہ وہ پاکستان کی کمزوری کو بھانپ چکے ہیں محسوس کرتے ہیں دیتے ہیں جی یہ اول اور آخر ایک پالیٹیشن کی سٹیٹمنٹ ہے جو پولٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے اور موسٹ فانڈامنٹلی جو آپ کے ووٹ ووٹرز ہیں والکانسٹیچنسی ہے اس کے اس کو جو ہے نا ان کے جذبات گرم رکھنے کے لیے تاکہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جانت ہے کہ اس بات کا تعلق ہے دیکھیں یہ جو آزاد کشمیر ساڑھے چار ہزار مربع میل علاقہ ہے اور گلگت بلدستان اٹھائیس ہزار مربع میل علاقہ ہے آزاد کشمیر کی آبادی آلماسٹ جو ہے وہ فورٹی ملین اور ان کی جو گلگت بلوں کی تقریباً بیس کے اوپر نیچے ہے تو یہ جو اٹھائیس اور پانچ جو ہے انہتیس تیس اور تین تینتیس ہزار مربع میل علاقہ ہو گیا دوسری طرف بتیس ہزار مربع میل علاقہ کشمیر سٹیٹ آف جموان کشمیر کا چین کے پاس جو میرے اسٹی میٹ کے مطابق جن میں سے کچھ جو ہے اس نے انڈیا سے چھینہ ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کی بار میں کچھ جو ہے اس کو پاکستان نے تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار مربع میل جو ہے وہ دیا ہے جو ہے وہی سکسٹیز میں انڈیا چائنہ جو پاکستان چائنہ جو بارڈر سٹلمنٹ کے نتیجے میں توفتہ جس میں کہ ایک شک یہ بھی شامل ہے یہ بھی میں آپ کو مزد کی بات بتا دوں اور میں ایران ہوں کہ چینیوں نے یہ شک شامل انہیں دی اس وقت کہ اگر مسئلہ کشمیر عل ہو گیا تو پھر ان علاقوں کے بارے میں دوبارہ جو ہے یعنی اس کا